ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمان این اپریشن سنٹر کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق کمان سنٹر کے نیشنل کورنیٹر لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان نے آرمی چیف کا استقبال کیا کمان سنٹر کے ڈی جی اپریشنز پلاننگ میجر جنرل آصف محمود کی بریفنگ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے فیصل رضا سے فیصل بتائے گا اس ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے نیشنل کمان این اپریشن سنٹر کا دورہ کیا کمان سنٹر کے نیشنل کورنیٹر لیفٹینٹ جنرل حمود الزمان خان نے آرمی چیف کا استقبال کیا اس موقع پر کمان سنٹر کے ڈی جی اپریشنز اینڈ پلاننگ میجر جنرل آصف محمود نے تفصیلی بریفنگ دی کرونا وقا کے مختلف شعبوں پر اثرات پھیلاؤں پر تفصیلی جو ہے وہ تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کے اطلاق اور سیول انتظامیہ کی مدد سے بھی آگاہ کیا گیا اس موقع پر جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا خاص طور پر کہ جو جانچ تلاش اور کرنٹینہ کی قومی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آرمی چیف نے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سنٹر کی جو کار کردگی ہے اس کو سراحہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو کہنا تھا کہ محدود وسائل اور کم وقت میں کرونا وبا کے خلاف کمانڈ سنٹر نے بہترین عدد عمل دیا ہے سیول ملٹری مربوط روابط کے لیے کمانڈ سنٹر کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے وبا کے اقتصادی صحت اور سماجی شعبات پر جو اثرات ہیں ان کا جائزہ لینا انتہائی ناغذیر ہے آرمی چیف نے کہا کہ اثرات کا جائزہ لینا انتہائی ناغذیر ہے فیصل رضا اب اسلام آباد سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ